موسیقی ناظرین اسلام علیکم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَوُونَ ناظرین محرم کا چاند نظر آ چکا ہے حیدر آباد کے تمام آشور خانوں میں علم استاد ہو چکے ہیں میں میر شبیر حسن رزوی مجاور علم بردار علم بی بی و نال مبارک کلام پتر گٹی میر خمر حسن رزوی کا خرزند ابھی آپ یہ جو آستانہ دیکھ رہے ہیں یہ آشور خان نال مبارک کلام پتر گٹی ہے یہاں پر امام حسن علیہ السلام کے سر پہ جو تاج تھا اس تاج پہ ایک نال ہوا کرتا تھا نال نون علیف لام نال وہ نال کا تکڑا موجود ہے یہ دیرہ خطب شاہی کا تبرک ہے یہاں بیجا پور سے یہاں پر حیدر آباد آیا تھا یہیں پر مندخل کیا گیا ہے اور اس کو ہر سال سندل سے تازہ رکھا جا پہلے تو سندل میں محفوظ کیا گیا تھا اس کے بعد ہر سال اس کو سندل سے تازہ کیا جاتا ہے عموماً یہاں پر جو گشت ہوا کرتی تھی نو محرم کو دس بجے یہاں سے علم نکلتے پورا چار منار گلزہ روز چار منار شالی بندہ میر کا دائرہ سلطان شاہی کوٹلے علی جا ایرانی گلی پنجے شاہ ختم رسول سے ہوتا ہوا خواب گاہ نال مبارک جو کی رورمبہ کی دیوڑی میں ہیں وہاں پہ علم آرام کیا جاتا ہے دو گھنٹے پھر وہاں سے اس کے بعد پھر علم کی برامتگی صبح دس مورم کو ہوتی ہے علم یہاں پہ واپس آتے ہیں ابھی یہ کوویڈ نائنٹین کے زیر نظر وقبوٹ کے کچھ گائیڈ لائنس آئے ہیں کہ سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ضروری ہے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے بیج میں چھ فٹ رومن دو میٹر کا فاصلہ موہ پہ ماسک لگانا ضروری ہے ہاتھ کو چالیس تا پانچ سیکنڈ سابن سے دھونا ضروری ہے یہ سب چیزیں آپی لوگوں کی حفاظت کے لیے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے ویسے تو امام مظلوم ہیں انہوں آپ کی مدد کرنے والے ہیں آپ کو ہر آفات و بلایت سے دور رکھنے والے ہیں لیکن احتیاط بھی انہی کی بتائی ہوئی چیز ہے احتیاط آپ کریں اور سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کریں اب یہاں کی منجلس کا پروگرام ہے آپ دیکھئے سکوئر فٹ کے حساب سے یہاں پہ تین ڈالان میں ستر تا پچھتر آدمی منجلس کر سکتے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے حساب سے اسی لحاظ سے مجالیسیں بھی یہاں پہ شروع ہو گئی ہیں اسی لحاظ سے مجالیسیں بھی ہو رہی ہے وقبوٹ کے پورے گائیڈ لائنس فالو کرتے ہوئے سب کام چل رہے ہیں ابھی وقبوٹ کے گائیڈ لائنس میں یہ بھی کلیر ہو چکا ہے گی نو محرم دس محرم کے پروگرام مجاور اور علم بردار کے بیش میں ہی کریں ابھی دیکھئے ابھی کیا اور اس میں مزید وضاحت ہوتی ہے کس طریقے کی وضاحت ہوتی ہے اس کا انتظار ہے بہرحال آپ لوگوں سے یہی دعا گو ہوں کہ آپ لوگ بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ محلہ آپ کی ازاداری ہم اچھے سے کریں محفوظ طریقے سے کریں اور وبا کا اثر حضر آباد سے تمام لوگوں سے حضر آباد شہر سے بادس برامت گئے تمام علم مبارک دور ہو جائے